قومی آواز کے ناظرین خوش آمدین پاکستانی خفیہ اداروں کی اہم رپورٹ نے تحلقہ مچا دیا 20 جنوری سے قبل پاکستان، ایران، ترکی اور چین کو انتہائی محتاط رویہ اختیار کرنا ہوگا پاکستان، امریکہ، بھارت، اسرائیل سمیت تمام عرب ممالک کی مرکزیں نگاہ بن گیا خطرناک جنگ کے سائے منڈلانے لگے پاکستان کو ڈھیڑ کرنے اور اسرائیل کو تسلیم کروانے کے لیے جہاں ایک طرف امران خان اور پاک فوج کے سربراہ ڈٹ گئے وہیں سیونی طاقتوں نے پاکستان کے خلاف معاشی اور اسکری میدان میں محاذ گرم کرنے کا مکمل پلان بنا لیا اور میرا یقین کریں اس وقت پاکستان کی سیاسی اور اسکری قیادت انتہائی مشکل فیصلے کر رہی ہے جہاں اس وقت پوری دنیا کی معیشت ڈاما ڈول ہے وہیں پاکستان جیسا ملک جس کے بارے میں دشمنوں کا کہنا ہے کہ وہ تو ہمیشہ دوسرے ممالک کے کرزوں پر چلتا ہے آج میں ان تمام دشمن ممالک سے کہتا ہوں آؤ دیکھ لو نہ تو آج پاکستان کسی عرب ممالک کی جھولی میں بیٹھا ہے اور نہ ہی امریکہ اسرائیل جیسی سے یونی طاقتوں کے آگے سرخمد کیا ہے اور نہ ہی پاکستان نے کسی کے آگے گھٹنے ٹیکے ہیں جی ہاں اب پاکستان صرف پاکستانیوں کی ہی نہیں بلکہ امت مسلمہ کی قیادت کرنے کے لیے ڈٹ گیا ہے اور انشاءاللہ کوئی کرے یا نہ کرے پاکستان دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی حفاظت مرتے دم تک کرے گا اور اس کے لیے پاکستان کا بچہ بچہ اپنا سر کٹانے کے لیے تیار ہے دوستو آج ہی ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ ٹرم سے امریکہ کے خفیہ ادارے کون سا انتہائی خطرناک کام کروانے جا رہے ہیں کیوں اس وقت ایران ترکی اور پاکستان میں انتہائی بے چینی سی پائی جا رہی ہے اسرائیل کو تسلیم کر لو اور کشمیر پر خاموش ہو جاؤ پاکستان سے کن اسلامی ممالک نے یہ مطالبہ کر دیا کیا پاکستان اسرائیلی وزیر آزم کی سنے یا اپنے ضمیر کی اور آج کی ویڈیو میں اسرائیل سے متعلق کچھ ایسے سوالات اور جوابات آپ سے شیئر کریں گے جو اس وقت ہر مسلمان کے دماغ میں چل رہے ہیں دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے دوستو یہ بات ذرا کان کھول کر سننے تو آپ پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے پاکستان کو کیا کرنا چاہیے پاکستان کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کی سب سے پہلے خواہش سیونیوں کی جالی ریاست کے وزیر آزم نے بانی پاکستان محمد علی جنہ کو ایک ٹیلی گرام لکھ کر کی تھی لیکن اس کا کوئی جواب نہیں دیا گیا تھا مجودہ حالات میں بھی وزیر آزم پاکستان عمران خان نے فلسطین سے متعلق جس موقف کا اظہار کیا ہے اس میں مزید پختگی کی ضرورت ابھی باقی ہے کیونکہ وزیر آزم پاکستان کا یہ کہنا کہ نائنٹین سسٹی سیون کی سرحدوں پر فلسطین اور اسرائیل قائم ہو جائیں تو دونوں کو تسلیم کر لیا جائے گا یہ بھی سراسر قائد آزم محمد علی جنہ کے اصولی موقف کی توہین اور خلاف ورزی میں شامل ہوگا ایک بات یاد رکھیں فلسطین سے متعلق جب بھی فیصلہ ہو صرف اور صرف نائنٹین فورٹی ایڈ کی فلسطینی سرحدوں کو تسلیم کرنا ہی بابائے قوم اور بانیانے پاکستان کے اصولی موقف کی پاسداری ہوگی دوستو اس وقت امریکی انٹیلیجنس کی حد تلوسہ یہ کوشش ہے کہ وہ تین ممالک میں سے کسی ایک میں جنگ مسلط کر دے نمبر ایک ایران دوسرے نمبر پر وہ ترکی کو ایسی جنگ میں دھکیلنا چاہتا ہے کہ وہ سلطنت عثمانیہ سے قبل ہی ڈھیر ہو جائے تیسرے نمبر پر پاکستان کیونکہ اس وقت جو روب اور دب دبا پاکستان پوری دنیا کو دکھا رہا ہے وہ امریکہ اور سیونی طاقتوں کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے کیونکہ اگر پاکستان مضبوط ہو گیا تو پھر وہ یقینی طور پر ایران کا ساتھ بھی دے گا اور ترکی کا بھی پھر پاکستان کشمیر پر بھی آنکھیں دکھائے گا اور فلسطینیوں کے لیے بھی ہر پلیٹ فارم پر ان کی مدد کرے گا اس لیے یہ بات اٹل ہے کہ اگر ٹرم کے جانے سے قبل ان تینوں ممالک میں سے کسی نے بھی کہیں پر بھی کوئی جلد بازی کی تو امریکہ اسرائیل بھارت کے ساتھ مل کر ان تینوں ممالک میں سے کسی ایک پر بھی جنگ مسلط کر دیں گے اس وقت آپ دیکھیں پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے دبائی میں انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے پریس کانفرنس کرتے ہوئے پوری دنیا کو واضح پیغام دے دیا تھا کہ بھارت کسی بھی وقت پاکستان پر سرجیکل سٹرائک یا کسی بڑے حملے کی منصوبہ مندی کر چکا ہے اس لیے ہم پوری دنیا کو پیشگی اطلاع دے رہے ہیں کہ اگر ایسا ہوا تو پھر پاکستان اپنے دفاع میں انتہائی سخت جواب دے گا دوستو حالیہ دنوں میں پاکستان میں اسرائیل کو تسلیم کرنے اور نہ کرنے کے عنوان سے ایک بحث کا سلسلہ جاری ہے اس عنوان سے چند ایک دانشور اور صحافی حضرات کی جانب سے اسرائیل کی حمایت میں بیانات بھی سامنے آئے ہیں اسی طرح فلسطین کی حمایت میں بھی پاکستان کے مختلف حلقوں سے بات سامنے آ رہی ہے حقیقت تو یہ ہے کہ فلسطین کی حمایت دراصل بابا قوم قائد عظم محمد علی جنہ کے اصولوں کے این مطابق ہے یہاں سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ ایسے حالات میں کہ جب ایک طرف مسئلہ کشمیر سنگین نویت اختیار کر رہا ہے اور دوسری طرف خلیجی عرب ریاستوں کے حکمران اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوار کر رہے ہیں ان حالات میں پاکستان میں اسرائیل سے تعلقات کی بحث کا شدت پکڑ جانا یقیناً نہ صرف پاکستان کی نظریاتی بنیادوں کے لیے خطرہ ہے بلکہ ایسا لگتا ہے کہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت مسئلہ کشمیر کو ثبوت آس کرنے کے لیے عالمی سامراجی قوتیں اور خطے کی عرب ریاستیں بھارت کے حق میں اس فیل کو سرانجام دے رہی ہیں حقیقت تو اس وقت یہ ہے کہ متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب ہمارے لیے چہدری بن چکے ہیں یہ دو ممالک پاکستان پر اس وقت زور ڈال رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کشمیر پر خاموشی اختیار کر لو اور اسرائیل کو تسلیم کر لو عرب ممالک پاکستان سے ترکی کی قربتوں کے خلاف ہیں ان کو اس بات پر بھی اعتراض ہے آپ کو اندازہ نہیں کہ یہ ترک ڈراما پاکستان کو کتنے بلین ڈالرز میں پڑا ہے لیکن ہمارا موقف تو غلط نہیں ہم جو مرضی ڈراما دیکھیں کون ہم پر پابندی لگا سکتا ہے عرب اسرائیل کو اپنا دشمن نہیں مانتے وہ کہتے ہیں ہمارا دشمن تو ایران ہے مطلب حالات مسلم ممالک کے تیزی سے بدل رہے ہیں اب ان مسلم ممالک میں کون کون سے ممالک غدار ہیں یا ہو چکے ہیں یہ آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی چلو اچھا ہوا پوری دنیا پر یہ واضح ہو گیا کہ کن اسلامی ممالک نے اسلام کا لبادہ اوڑ رکھا تھا کم از کم یہ تو معلوم ہو گیا کہ در حقیقت اسلام کا لبادہ اوڑ کر مسلمان ممالک اور مسلمانوں کی پیٹھ میں چھڑا کون گھوپ رہا تھا اب کم از کم ہم ان اسلامی ممالک کی پیروی تو نہیں کریں گے نا اب بال پاکستان کے کوٹ میں ہے اسرائیل کو تسلیم نہ کر کے عرب ممالک سے دشمنی مول لے کر پاکستان کو بہت بڑے بڑے خمیازے بھگتنا ہیں اور یقین کریں یہ پاکستان کے لیے انتہائی مشکل فیصلے ثابت ہونے جا رہے ہیں اس وقت بھارت کا پاکستان پر پورا پریشر ہے دوسری طرف سعودی عرب اپنے اربوں ڈالرز کی واپسی فوری مانگ رہا ہے تیسرا اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے پریشر ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کر لو دوستو یہ حقیقت میں پاکستانی قیادت کے لیے انتہائی کڑا وقت آن پہنچا ہے اس وقت یقینی طور پر امران خان کو اندرونی طور پر بھی پریشرائز کیا جا رہا ہے جہاں تمام پاکستانی سیاسی جماعتیں کسی غیر ملکی ایجنڈے کو سپورٹ کرتے ہوئے خان کے خلاف اکٹھی ہو گئی ہیں دعا کریں اللہ اس مشکل وقت میں پاکستان کی حفاظت کرے آمین ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے